بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین جناب فخر امام صاحب جمشید چیمہ صاحب فیڈرل اور پروینشل منسٹرز ممبر پارلیمنٹس اور پاکستان کی جو ریٹ کی ہڈی میرے کسان آج جو ہمارا مقصد اس کسان کانفرنس کو آپ سب کو یہاں بلانا تھا اس کا مقصد یہ کہ ہم اپنے ملک کو اپنے کسانوں کو تو ڈائریکشن دیں لیکن اپنے ملک کو بھی اس چیز کا احساس دلوائیں کہ اب یہ آنے والا وقت وہ نہیں ہیں جو پیچھے گزر چکا ہے پاکستان کو بڑے نئے چیلنجز ہیں اور جو سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے سامنے وہ ہے فوڈ سیکیورٹی ہم نے اس پچھلے سال چالیس لاکھ ٹن گندم ہم نے امپورٹ کی چالیس لاکھ ٹن اس کا خرچہ جو ہمیں فورن ایک سینج میں دینا پڑا وہ اس ملک میں جو پہلی ڈالرز کی کمی ہے تو وہ سوچیں کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے عبادی ہماری تیزی سے بڑھ رہی ہے آپ کو پتا ہے بچوں میں تو ماشاءاللہ ہم خود کفیل ہیں اور جس ریٹ پہ ہماری عبادی بڑھ رہی ہے ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ یہ اگلے پانچ سال دس سال پندرہ سال ہم کیسے اپنی عبادی کے لیے اناج پیدا کریں گے تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے احساس دلوانے کے لیے کہ ایک انسانی معاشرہ وہ جب اس اس چیز کا سامنا کرتا ہے کہ آگے جا کے مجھے خطرہ ہے جب انسان کی جو انگریزی میں term use کی جاتی ہے survival instinct کہ جب اس کو خطرہ نظر آتا ہے تو وہ پھر سوچتا ہے انسان کہ میں اب کیا کروں گا اس کا تو ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور ابھی سے وہ قدم اٹھانے چاہیے کہ اگر ہم نے آگے اپنے اپنے لوگوں کو اس قوم کو بچانا ہے جو مسئلہ مسائل آنے والے ہیں تو یہ جو food security ہے یہ اصل میں national security ہے ایک ملک جو اپنے لوگوں کو پوری طرح اناج نہ پروائیڈ کر سکے جس ملک میں لوگ بھوکے ہوں بچے سٹنٹڈ ہوں یہ سٹنٹڈ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے تقریباً چالیس فیصد بچے چالیس فیصد پاکستان کے بچے وہ اپنے پورے ناکد پہ پہنچ سکتے ہیں یا ان کی برین پوری طرح اس طرح بڑھتی ہے کیونکہ ان کو وہ غذا پوری نہیں ملتی یہ بہت خوفناک فگر ہے پہلی دفعہ اس کے لئے ہم آپ احساس پروگرام میں ایک نیوٹریشن پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے تین سال تک بچوں کی غذا پوری کرنی ہے تاکہ وہ سٹنٹڈ نہ ہو کیونکہ تو زندگی میں تو وہ پیچھے رہ گئے نا کہ اگر نہ ان کا برین صحیح طرح ڈیویلپ ہوگا اور نہ ان کا جسم تو زندگی کی ریس میں تو پہلی وہ پیچھے رہ گئے تو یہ صرف یہی نہیں ہے دودھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے میں نے جب آیا تو مجھے کہیں سے کمپلینٹ آئے کہ دودھ ہمیں خالص نہیں مل رہا میں نے چیک کروایا پتہ چلا زیادہ تر جو دودھ بیچا جا رہا ہے جو پیکٹ میں نہیں ہے وہ کنٹیمنیٹڈ ہے کئی علاقوں میں جب ٹیسٹنگ کروای گئی تو پتہ چلا وہ دودھ ہی نہیں ہے جو دودھ کے نام پہ بیچا جا رہا ہے واشنگ مشین میں دودھ بن رہا تھا یوریا ڈالا جا رہا تھا عجیب جیب چیز ہے سوچیں کہ یہ ہمارے بچوں کو اس طرح کی جو اس کی گروتھ کے لیے جو سب سے بنیادی چیز دودھ ہے وہ ہی کو خالصی مل رہا جب ہم نے سختی کی تو دودھ کی قیمت اوپر چلی گئی جب خالص دودھ کے اوپر زور لگایا تو جب چیک کیا شہروں کے دودھ آتا ہے جب اس کو چیک کیا گیا تو شہروں میں دودھ کی قیمت اوپر چلی گئی تو پھر سمجھ آئی کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک پہ پھر اور انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ ہماری جو گائے بہنسیں جو دودھ جتنی جو دودھ دیتی ہیں وہ چھے چھے گناہ کم ہیں اور ملکوں سے چائنا سے یورپ سے تو کیا وجہ ہے اس کی پھر جب ہم نے دیکھا تو ہم نے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنی جو ہماری گائے بہنسیں ان کی جینز ٹھیک کریں تاکہ یہاں بھی پیداوار بڑھ جائے وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا صرف ہمیں اس کے لیے امپورٹ کرنی تھی باہر سے جو سپرم استعمال ہوتا ہے گائے بہنسوں کی جینز ٹھیک کرنے کے لیے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی لیکن کبھی توجہ ہی نہیں دی گئی اصل میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ پاکستان کا ہے ایک میں انگریزی کی ٹرم ہے ایلیٹ کیپچر یا جو ملک ہمارا بنا وہ سب کے لیے نہیں بنا وہ چھوٹے سے طبقے نے کیپچر کر لیا اس ملک کو وسائل کو بھی ساری اچھی سہولتیں ان کے لیے مرات ان کے لیے کبھی کسی نے چینج کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ جب انگریز آیا تھا انگریز کی غلامی کیا تھی انگریز نے اپنے لی ایک سپیشل سسٹم بنایا ہوئے تھے وہ کنٹونمنٹس پہ رہتے تھے وہاں یہاں کے ہمدوستانی کتن خائم مفتی دی وہ زیادہ وہ حکمران تھے ہمارے پیسوں کے اوپر وہ بادشاہ بن کے رہتے تھے ہم غلام تھے لیکن جب ہمیں ازادی ملی تو ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو حکمرانہ انہوں نے پھر سب کو بیچ میں جس کو انکلوسف کہتے ہیں سب کو شامل کرنا چاہیے تھا پاکستان کی ترقی میں وہ نہیں ہوا انگلش میڈیم ایڈیوکیشن میں جب پڑھا تھا تھوڑے سے تھے انگلش میڈیم سکول باقی اردو میڈیم سارا انٹلیکشل اردو میڈیم سے آتا تھا دیکھتے دیکھتے انگلش میڈیم بڑھتے گئے اور اردو میڈیم کی سٹینڈرڈ گرتی گئی سرکاری سکولوں کی پہلے سارے بہترین جو سکولر سرکاری سکولوں سے آتے تھے وہ سرکاری سکولوں کہ سٹینڈرڈ گر گئی تھوڑے سے لوگوں کے لیے پرائیوٹ انگلش سکول بن گئے اچھی تعلیم اور نوکلیاں ان کے لیے کسی نے نہیں سوچا کہ عام آدمی کیسے اس تعلیم سے اکیسوی صدی میں جائے گا اور یہ ہر چیز یہی مسئلہ آیا ہسپتال گورنمنٹ کے اچھے بلے تھے وہ پیچھے رہ گئے پرائیوٹ ہسپتال بن گئے پیسے والے لوگ پرائیوٹ ہسپتال بجارے عام آباد گورنمنٹ ہسپتال میں جس کی سٹینڈرڈ کچھ نہیں تھی انصاف کا نظام بھی کیا ہوا وکیل ہیں مہنگے وکیل ہیں تو انصاف ہے غریب کمزور آدمی جب طاقتوار کے سامنے عدالت میں جاتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے قبضہ گروپ بن گئے کیسز نہیں زمین کا کیس ہی نہیں حال ہوتا تھا قبضہ شروع ہو گئے ہر جگہ کمزور آدمی نے مار کھائی پیچھے رہ گیا تھوڑے سے لوگ اوپر چلے گا اچھی نوکری تھوڑی سی ایلیٹ کے لیے تو جو ہماری زراد تھی اس ادھر بھی یہ ہوا اصل تو زیادہ تر ہمارے کسان تو چھوٹے ہیں چھوٹی لینڈ ہولنگز کے ہیں جو بڑے بھی تھے آہستہ زمین بڑھتی بڑھتی وہ چھوٹی چھوٹی ہے لینڈ ہولنگز ہو گئی تو جو چھوٹے کسان تھے ان کی جب تک ان کی مدد تاہم کرتے ان کے پاس تو وسائل نہیں تھے کہ وہ سیڈ اچھی سید دنیا سے ڈیویلپ کرتے یا لے کے آتے یا امپورٹ کرتے ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا کریڈٹ نہیں تھا ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ وہ پیسہ خرج کر کے اپنی زمین کی پیداوار بڑھاتے نہ وہ مارکٹ کر سکتے وہ فصل جلدی جلدی اگر نہیں بھیجتے تو ان کے پاس سٹوریج ہی نہیں تھی تو اس کے لیے بیچ میں آرتی آ گیا نہ ان کو پیسے ملتے تھے نہ ان کے پاس سٹوریج تھی تو ان سے سستی چیزیں خریدتے اور وہ مہنگی بیجتے تھے اور پھر جو وہ انپورٹ کے لیے چیزیں خریدتے تھے وہ مہنگی ہوتی تھی بنسبت طاقتور کے تو ہر جگہ جو سسٹم تھا اس نے چھوٹے کو پیچھے چھوڑ گئی ریس میں اور جو انسانی معاشرہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے وہ پہلی چیز اس کی حکومت دیکھتی کمزور طبقے کو جب ہم میں اس لیے بار بار مثال دیتا ہوں میں جب اقتدار میں نہیں آئے تو میں کبھی مدینہ کی ریاست کی نہیں بات کرتا تھا میں صرف اسلامی فلائی ریاست کی بات کرتا تھا اور پھر میں جو تین اصول تھے مدینہ کی ریاست کے جسے جو بنیاد رکھی گئے مسلمانوں کی عظمت کی جب امامت کی انہوں نے دنیا کی کئی سو سال وہ تھا انصاف انسانیت اور خودداری تو جو جو مدینہ کی ریاست تھی جو باقی مختلف تھا دنیا میں انہوں نے سب سے پہلے نچلے طبقے کو اٹھایا تھا اور جو چائنہ کی آج دنیا میں سب سے تین سے اوپر جا رہا ہے اس نے کیا کیا تھا اس نے اپنے پچھلے پینتی سال میں جب ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا تو تب وہ سوپر پاور بنے اور انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے اپنے کسانوں کی چائنہ میں بھی چھوٹی چھوٹی ہولڈنگز تھی غربت اصل میں دیہاتوں میں تھی تو چائنہ نے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے وہ چھوٹے کسانوں کی مدد کی جو کہ ہمیں چھوٹر سال پہلے شروع کر دینی چاہیے تھی جو ہم نے نہیں کی تو آج جو آپ کے سامنے پریزنٹیشن جمشید چیما نے کی اور منسٹر فخر امام نے آپ کے سامنے جو زراعت کے اوپر بات کی میں صرف اس کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ وہ ہے کیا اگر ہم اسی طرح چلتے رہے ہیں آگے یہ یقین دال لیں کہ ہمیں صرف فوڈ سیکیورٹی اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ یہ ہماری نیشنل ان سیکیورٹی بن جائے گی ہم اگر اپنے لوگوں کو کوئی بھی قوم اپنے لوگوں کو صحیح بانے میں غزا نہیں دے سکتی وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی بھوکے لوگ اگر آپ کی آپ کے قوم میں اگر پندرہ بیس تیس چالیس پسند بھوکے لوگ رہ جائیں تو وہی قوم کو نیچے لے آئیں گے اور لانا بھی چاہیے اس قوم وہ قوم اس کو سزا ملنی چاہیے جو کہ اپنے لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتی ان کی غزا پوری نہیں کر سکتی لہذا آج آج جو بتایا گیا کہ اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو آگے ہم اپنے لوگوں کا ابھی بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے کھانے پینے کی چیزیں لیکن اس ریٹ کے اوپر جب ہم جا رہے ہیں آگے ہمارے یہ مسئلے اتنے بڑھ جائیں گے کہ یہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے گا تو اس لئے آج سے ہم اب فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ قدم اٹھانے جو آگے بجائے یہ کہ ہم ہمارے آگے کھانے کی انسیکیورٹی ہو مارے پاس کھانا نہ ہو ہم ایک سپورٹر بن جائیں تو میں آج آپ سارے کسانوں کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا دیکھیں اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو اور شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بناو میں نہیں جھکتا تو اللہ نے کیا کہا تھا فرشتوں کو کہا تھا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی اس انسان کو صلاحیت دی ہے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے سب سے عظیم مخلوق اس نے ہمارے میں جب فرشتوں کو کہا کہ تمہارے پاس تمہیں بھی نہیں وہ طاقت دی جو صلاحیت دی جو انسان کو دی اس کا مطلب ہم سب میں اللہ نے وہ صلاحیت پیدا کی ہے جو کسی اور اس میں مخلوق کو نہیں دی لیکن اس صلاحیت کو نکالنے کے لیے اللہ نے کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی ہے اور وہ کنڈیشنز یہ ہے کہ انسان اپنی اکل استعمال کرتا ہے اور انسان محنت کرتا ہے اور یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ کسی کے سامنے وہ جھکتا نہیں وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے یہ جو انسان کے اندر طاقت آتی ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ میں نے یہ مثلا ایڈمند ہرلی نے فیصلہ کیا جو پہلا آدمی چڑھا تھا سب سے اونچے پہاڑ پہ کہ میں نے اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے یاد رکھیں اس سے پہلے جنہوں نے بھی ماؤنٹ ایفریسٹ کے پر چڑھنے کی کوشش کی تھی یا وہ فیل ہو گئے تھے یا وہ مر گئے تھے تو جان کی اس کو بازی لگانی پڑی لیکن اس نے فیصلہ کیا میں نے چڑھنا ہے تو انسان کامیابی تب ہوتا ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کشتیاں جلا دیتا ہے کہ اب میں نے یہ کرنا ہے تو ہمیں پاکستان کو جو ہم ایک خلط راستے پہ چاڑ گئے جب ہم نے ایڈ کے اوپر جس طرح ایک منشیات لینے والے کو جو ایڈکشن ہو جاتی ہے ہمیں بھی ایڈ کی ایڈکشن ہو گئی جب ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھلا کے ایڈ لے کے اور کرزے لے کے گزارا کرتے تھے تو ہمارے میں وہ طاقت ہی نہیں آئیں جو آنی چاہیے تھی اگر ہم اپنی طاقت کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں کیا نہیں دیا ابھی آپ کو جمشید چیبہ نے بتایا کہ کیا کیا فصلیں ہوگ سکتی ہیں یہاں کتنی سارا بلوچستان کا بتایا کسی نے سوچا ہی نہیں مجھے جی بلوچستان تو وہاں تو بارش ہی نہیں ہے اس کو کسی نے پروائی نہیں کی کہ اس بھی بلوچستان میں بھی ہم کیا کیا ہوگا سکتے ہیں ایسے جب لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں تو حالانکہ وہ ہم اسرائیل کو ہم ریکنائز نہیں کرتے کیونکہ وہ جو فلسطینوں پہ لیکن انہوں نے ریکستان کے اندر جو ٹیکنیک سے استعمال کی پانی کی جو اس نے ریکستان میں جس طرح کی چیزیں ہوگائی ہیں تو ہمارے پاس تو وہ اتنا علاقہ پڑا ہوا ہے کیونکہ وہاں علاقہ تھوڑا تھا بارش بھی نہیں تھی تو انہوں نے اپنا ذہن لڑا کے اسی ریکستان کو کہاں سے کہاں پوچھا دیا ہم اللہ کے ایک وہ یہ نعمت ہے پاکستان کی جو اللہ نے ہمارے پہ دی ہے بارہ موسم ہے یہاں اوپر سے شروع کریں آپ کاراکرم سے اور نیچے تک جائیں تو ہر جگہ پہ ہمارے پاس ہم ہر قسم کی کچھ بھی اگا سکتے ہیں پھل اگا سکتے ہیں کچھ بھی اگا سکتے ہیں لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف آسان تھا وہی جو مہنجداروں کے زبانے سے جس طرح کی کسان چلے آ رہے تھے وہی ہم ابھی بھی کر رہے تھے کسے کوشش نہیں کی تو ہم اب ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ہر طرح یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے اس ملک میں ہر قسم کسان کی مدد ہی نہیں صرف کرنی کسان کے لیے ریسرچ کر کے اس کو بتانے ہیں کہ ہر علاقے کے لیے کیا کیا چیز بہترین ہوگی زوننگ کرنی ہے اس کے لیے ہم نے سیڈ ڈیویلپ کرنا ہے بیچ بیچ کو ڈیویلپ ریسرچ کے اوپر اب زور لگائیں گے شروع میں ہمیں بڑا فائدہ ہے کیونکہ چائنہ کے ساتھ سی پیک کے اندر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سی پیک کے اندر ہم نے شامل شامل کر لیا ہے زراد کو کہ ادھر کی جو ٹکنیکس ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے یہاں فخر مامن نے بتایا کہ ہندوستان میں کسان کتنے زیادہ اس کے پاس امپلیمنٹس ہیں زراد کے اور ہمارے پاس صرف ٹریکٹر ہے یا پتہ نہیں حال ہے تو ہر چین تو اس میں کیونکہ انہوں نے جب غربت کم کی تھی اپنے ملک میں تو سب سے زیادہ زور انہوں نے چھوٹے کسان کے اوپر لگایا تھا سب سے زیادہ مدد انہوں نے چھوٹے کسان پر کی تھی اور جب میں چائنہ گیا تھا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو غربت سے اٹھایا تو انہوں نے پوری طرح بتایا کہ کیسے انہوں نے کینٹونز میں کسانوں کے پاس گئے کیسے انہوں نے ان کی مدد کی کس طرح انہوں نے سیڈ ڈیولپ کر کے اس کی مارکٹ مارکٹ کیا اس کا یعنی ہر سٹیج انہوں نے ہمیں بتائی تو اصل میں جو انہوں نے دیہات میں غربت ختم ہی کی اور آج ہمارے بھی سب سے زیادہ غربت تو دیہات میں ہے تو وہ ہوگی تب جب ہم خاص طور پر کسانوں کی تو مدد کریں گے لیکن چھوٹے کسان کی مدد کریں گے کیونکہ اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ کرزے نہیں بینک اس کو وہ کرزے نہیں دیتے چھوٹے کسانوں کو اس لیے ہم نے اپنے کامیاب پاکستان کے اندر جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ہم نے کرزے بھی رکھے ہیں جو بڑا زبردست پنجاب نے شروع کیا اور وہ پختونخواہ میں آئے گا کسان کارڈ یہ بڑا زبردست انیشیٹیو لیا ہے اس سے ڈیریکٹ سبسیڈی جائے گی کسانوں کے پاس یعنی کسی کے ذریعے نہیں جائے گی بلکہ ڈیریکٹ جائے گی سبسیڈی اور یہ کسان کارڈ انشاءاللہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو جو ہم پوری ٹریننگ دیں گے اپنے چھوٹے کسانوں کو وہ بھی ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہوا کہ کیسے ہم نے لیٹس ٹیکنیکس ہمارے لوگ جائیں گے کسانوں کو مدد کریں گے سمجھائیں گے کہ لیٹس ٹیکنیکس کیا ہیں اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے ایک منٹ ایک منٹ نہیں ابھی نہیں ختم کر کے تو میں نے جو آج اس کسان کنونشن سے جو آپ سے جو آخر میں بات کرنی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس زمین ہے اور زمین ڈی آئی خان میں بڑی زمین پڑی ہے چولستان میں خالی پڑی ہے بلوچستان میں بہت زمین خالی پڑی ہے کبھی پختون ہاں کبائلی علاقے جو آپ پختون خواہ میں مرج ڈسٹرکٹ اس کا نام رکھتی ہے جو ایکس فارٹا ہے ادھر زمین پڑی ہے وہاں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کوئی نئی ٹیکنیکس کا ہی نہیں سوچا جس طرح ایک زتون کا انقلاب آ رہا ہے ان سارے علاقوں میں میں نے جب میں ہمارے ٹریول کرتا ہوں تو میں نے اتنا زیادہ اتنی جلدی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان علاقوں میں زتون بھی اوک سکتا ہے درخت بھی اور اس سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا تو وہ پھیلتا ایک انقلاب آ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جمشید چیما چند سالوں کے اندر ہم آلیو آئل کے ایک سپورٹر بن جائیں گے بجائے کہ ہم امپورٹ کریں میں تو میرے میں پورا یہ اپنی قوم پر اعتماد ہے کہ ایک دفعہ ہم مدد کریں لوگوں کی ہمارا کام ہے ساری دنیا سے لیٹس انفرمیشن لائیں کسانوں کے لیے لیٹس ٹکنیکس لے کے آئیں آپ کے لیے زوننگ کروائیں کہ کیا کیا اگ سکتا ہے مثلا میں نے اپنے گھر میں ایوکاڈو لگایا اور میں حیران ہو گیا کہ جتنا بہترین ایوکاڈو اس علاقے میں اگتا ہے اب ایوکاڈو وہ سبزی ہے جو ساری سبزیوں میں سے سب سے مہنگی سبزی سمجھی جاتی ہے تو وہ تو ہم اس یہ علاقہ بالکل زبردست ہے ایوکاڈو کے لیے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں یہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان میں صرف ہم نے جو آج تک اپنا ذہن ہی نہیں لڑایا اس طرف کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی یہ ملک ہمیں نعمت دیا ہے ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم اس کا کیسے پوری طرح اس کا شکر ادا کیسے کریں گے کہ اس کو صحیح معنی میں اس کی قدر کر کے تو ابھی تک تو ہم نے قدر نہیں کی تو اب ہمارا پورا پلائن ہے یہ جو میپ کنونشن کا صرف آپ کو ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب پوری یہ گورنمنٹ کا زور ہوگا ساری ہماری اس پر ریسرچ بھی ہوگی ہماری پوری توجہ ہوگی مسلسل ہماری میٹنگز ہوں گی کسان ابھی جو رینما ابھی بات کی انہوں جو اسوسیشنز کے پریزیڈنٹس ہیں ان سے ریگلرلی آپ سے انٹریکشن رہے گا کہ آپ کو مسئلے آ رہے ہیں آپ کے پرابلم سٹوریج کے ہیں وہ مارکٹنگ کے پرابلمز ہیں سب سے بڑا تو مجھے یہ پتہ چلا خوف آیا کہ تیس فیصد ہمارے پھل اور ہماری سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں تیس فیصد اور وہ کیوں ضائع ہو جاتی ہیں کہ نہ وہ ایک سٹوریج نہیں ہے دوسری ٹرانسپورٹیشن میں وہ چلی جاتی ہے اور تیسری پھر انتظار جو کرنی پڑتی ہے کسان کا اور ڈیریکٹ مارکٹس کا اس کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہے تو جو چائنہ میں ہم جب گئے تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ورچول مارکٹس ہوتا کیا ہے کہ وہاں ایک مارکٹ ہوتی ہے ادھر جاتا ہے کسان وہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ یہ چیزیں وہ وہاں کہتا ہے ادھر سے وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں ان کو شہروں کے اندر ادھر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ انفومیشن ٹیکنالوجی کا استعمال ہے آٹومیشن ہے وہ ادھر سے ہی بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے جی اچھا وہ پھر اس پہ دکھاتا ہے کہ یہ میرے پاس یہ گائے بہنسیں ہیں یہ ہے میں بیچنا چاہتا ہوں وہ ادھر سے بیٹھ کے بتا دیتے ہیں اچھا مجھے یہ چاہیے سیدھا وہ وہاں سے گیا وہ سیدھا ادھر کسان کو بھی پیسے زیادہ مل گئے اور جو اس کا جو جو پروڈکٹ ہے وہ سستہ مارکٹ میں پہ گیا عوام کو بھی فائدہ ہو گئے سستی چیزیں مل گئیں اس کو بھی سو یہ جو نئی چیزیں ہیں یہ ساری اب ہم لے کے آئیں گے کوشش صرف یہ ہوگی کہ کسان خوشحال ہو ہمارا جب جب کسان خوشحال ہوگا تو وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگائے گا جس طرح ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جو کسان جب گنا شگر مل پہ لے کے جاتا ہے تو فوری طور پہ پہلے کرشنگ سی ٹائم پہ شروع کریں ڈیلے نہ کریں اور اس کے بعد اس کو پورا پیسہ دیں اس کی پوری قیمت دیں اگر سپورٹ پرائیس ہے تو اس کی پوری قیمت ملیں اور اس کے بعد پیسہ فوری دیں یہ نہ کہ ایک سال تک اس کے پیسہ نہ دیں صرف اس اس قانون کی وجہ سے کسانوں کے پاس پیسہ زیادہ آیا پہلی دفعہ اتنا زیادہ پیسہ ملا تقریباً گیارہ سو عرب روپیہ جو ساری چیزیں گندم کا اچھا پیسہ ملا چاول کا ملا مکہی کا ملا گنے کا ملا اس سے جو پیسہ گیا گیارہ سو عرب روپیہ کسانوں کے پاس وہ پیسہ انہوں نے لگایا اپنی اپنی فصلوں پہ اور اس کی وجہ سے ریکارڈ گندم بھی ریکارڈ ہوئی گنہ ہائیسٹ ہمارا گنہ کا ہوا چاول بھی ریکارڈ ہوا اور پھر مکہی بھی ریکارڈ ٹروپس ہوئی تو یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس پیسہ آ گیا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے کسان کو خوشحال کرتے جائیں گے اتنا ہی اس ملکی پیداوار بڑھتی جائے گی جتنی ہم اس کو نئی ٹیکنیکس بتاتے جائیں گے ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے سیڈ ڈیولپ کریں گے مارکٹ کریں گے اتنا ہی وہ خوشحال ہوگا اتنا ہی ملکی پیداوار بڑھے گی آخر میں میں ایک مولانا رومی کا مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ نے انسانوں کو کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیئے ہیں شاہین کی طرح اوپر اوڑنے کے لئے تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو اللہ نے ہم سب کو صلاحیت دی ہے ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پلائیں ہم کسی کے اوپر کسی کے سامنے جھکیں ہیں ہم سب کے پاس ہمارے پاس ہر چیز اس نے دی ہے ایک منٹ ہمیں ہر چیز دی ہے اللہ نے یہ ٹورزم مہیں صرف ملک اگر صحیح بانے پر ٹورزم ڈیولپ کر لے ہماری آج کل کی ایکسپورٹ سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ آ سکتا ہے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں اس طرف جس طرح زراعت کی طرف نہیں سوچا جس طرح ہم نے کبھی انڈسٹری کی طرف نہیں سوچا جس طرح ہم نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں گے تو وہی ملک کو اٹھا دیں گے صرف بجائے تھوڑے سے الیٹ طبقے کوچھی تعلیم دیں کیوں نہ ہم عوام کو دیں تو یہ جو پاکستان ہے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے یہ بڑا یہ ملک خاص مقصد کے لیے بنایا تھا ستائیسویں رمضان کو پاکستان بنا تھا اس کا ایک بہت بڑا انشاءاللہ دنیا میں مقام ہوگا انشاءاللہ ہوگا اور یہ قوم پھر ایک دنیا کے لیے مثال بنے گی جو اس کو بننا چاہیے تھا جب جب یہ پاکستان بنا تھا تو بڑی سوچ والے ہمارے لیڈر قائد عظم اور اس سے بڑا جو 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 نظریاتی لیڈر تھے ہمارے علامہ ایڈبال انہوں نے یہ ملک جب بنا جب اس کے لیے انہوں نے جب خواب دیکھی تھی تو انہوں نے ایک عام ملک کی خواب نہیں دیکھی تھی انہوں نے کہا تھا یہ دنیا کے لیے مثال بنے گا دنیا کے لیے مثالی اسلامی ریاست بنے گی تو وہ ریاست جس میں انصاف ہوگا جس میں انسانیت ہوگی اور جو ایک خوددار ملک بنے گا انشاءاللہ پاگزن